اسم فیل حرف اسم فیل کی تین قسمیں تھے ماضی مزار امر ان کو بیان کر دیا آج کیسے ویڈیو کے اندر اسم کے اقسام کو بیان کرنا مقصد ہے تو یاد رکھیں اسم کی کئی سارے قسمیں ہیں الگ الگ اعتبار سے اسم کی ایک قسم ہے معارفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے تو یہ معنوں کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک معارفہ ایک نکرہ اسم معارفہ وہ اسم کہلاتا ہے کہ جو کسی خاص شیع کا نام ہو خاص شیع کے نام کو بولا جائے تو وہ اسم معارفہ کہلاتا ہے جیسے تاج محل جیسے حامد ساجد ماجد مسجد تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ خاص شیع کا علم ہے جب ہم یہ بولتے ہیں تو ہم کو ایک خاص متین چیز ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس سے یہ چیز مراد ہے تو اس کو معارفہ کہا جاتا ہے اسم نکرہ دوسرے قسم میں اسم نکرہ اسم نکرہ وہ اسم کہلاتا ہے کہ جو کسی خاص شیع کا نام نہ ہو بلکہ کسی چیز کا نام تو ہو لیکن خاص نہ ہو یعنی جب وہ چیز بولا جائے تو نام تو سمجھ میں آئے لیکن کس کا ہے کس کا نہیں ہے یہ بس سمجھ میں نہ آئے تو اس کو نکرہ کہا جاتا ہے تو اسم نکرہ کہا جاتا ہے کہ جو کسی خاص شیع کا علم اور نام نہ ہو جیسے قلم دوات شہر تو ان سے یہ چیزیں تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ کسی چیز کا نام ہے لیکن یہ ہے کس کی وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو معنو کے لحاظ سے اسم کی یہ دو قسمیں ہیں عربی کے اندر اسم معارفہ اور اسم نکرہ بنانے کا ایک اصول ہے ایک قائدہ ہے اس کو یاد کر لیں وہ اصول یہ ہے کہ کسی بھی اسم کے اوپر الفلام اگر داخل کر دیا جائے تو اسم معارفہ ہو جاتا ہے جیسے کتابن یہ نکرہ ہے اس کے اوپر جب الفلام داخل کر دیں گے الكتاب تو یہ معروف ہو جائے گا یہ اسم معارفہ کہلائے گا تو اسم نکرہ کے اوپر نکرہ جو بھی چیز ہے نکرہ جو علم ہے کسی شیع کا نام ہے اس کے اوپر اگر الفلام داخل کر دیں گے تو وہ معارفہ ہو جائے گا جیسے کتابن سے الكتاب مزدن سے المزد تو یہ معارفہ ہو جائے گا دوسری چیز یہ یاد رکھیں کہ اسم نکرہ کے اندر الفلام نہیں آتا تیسری چیز یہ یاد رکھیں کہ اسم نکرہ کا جو آخری حرف ہے وہ ہمیشہ اس کے اوپر تنوین آئے گی جیسے قلم کتاب دوات مسجد ممبر تو اسم نکرہ کے جو آخری حرف ہے اس میں ہمیشہ تنوین آتا ہے اسم نکرہ میں جیسے قلمن کتابن لیکن جب اسے معرفہ بنا دیا جائے گا الفلام کے ذریعے سے تو پھر آخری حرف پر تنوین نہیں آئے گی بلکہ پھر آخری حرف پر پیش آئے گا جیسے کتابن سے معرفہ بنائیں گے الكتاب تو الكتابو القلمو تو المزدو تو یہ قائدہ ہے کہ اسم نکرہ کے اوپر الفلام داخل کر دیں گے تو وہ معرفہ بن جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ اسم نکرہ کے اندر جو آخری حرف ہوگا اس میں تنوین ہوگی لیکن اسم معرفہ میں آخری حرف کے اوپر پیش ہوگا لہذا اگر کوئی اسم ایسا ہے کہ جسے معرفہ بنا دیا گیا ہے تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ معرفہ کے اوپر کبھی بھی آخر حرف پر تنوین نہیں آئے گی اسم معرفہ میں جو آخری حرف ہے اس کے اوپر کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی اگر تنوین ہوگی تو الفلام نہیں آئے گا الفلام ہوگا تو پھر تنوین نہیں آئے گی جیسے القلم القتاب یا کتابن یا قلمن تو یہ نقرہ ہو جائے گا یہ یاد رکھنے کی بات ہے تیسری بات اس سلسل کے اندر یہ ہے جب یہ ہم حصول سمجھ گئے کہ معارفہ کا جو آخر حرف ہوتا ہے اس پر تنوین نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود کچھ الفاظ ایسے ہیں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ وہ معارفہ ہونے کے باوجود پھر بھی ان کے آخر میں تنوین ہوتی ہے تو وہ کچھ الفاظ ہیں ان کو ذہن میں رکھ لیں گے تو آسانی ہو جائے گی تو کچھ الفاظ ہیں جو اسم معارفہ ہیں لیکن پھر بھی ان کے آخر میں تنوین آتی ہے جیسے محمد تو یہ محمد اسم معارفہ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں محمد سے کون مراد ہے تو اسم معارفہ ہے لیکن اس کے آخر میں پھر بھی تنوین آتی ہے ہم ازان کے اندر پڑھتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ تو یہ ہم ازان کے اندر پڑھتے ہیں ظاہر ہے کہ اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے تو کچھ اسم معارفہ ایسے ہیں کہ جو باوجود یہ کہ معارفہ ہیں لیکن پھر بھی ان کے آخرے میں تنوین آتی ہے جیسے محمد Un رسول Un تو اس طرح کے اور بھی کچھ ہیں تو یہ باوجود یہ کہ معارفہ ہونے کہ اس کے باوجود ان کے آخر میں تنوین آ جاتی ہے تو یہ کچھ ہیں ورنہ عام حصول اور ضابطہ یہی ہے کہ معارفہ کے آخر لفظ کے اوپر تنوین نہیں آتی اگر تنوین آئے گی تو علی فلام نہیں آئے گا علی فلام آئے گا تو تنوین نہیں آئے گی سوائے چند الفاظ کو تو یہ معنو کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہو گئی اسم معرفہ اسم نکرہ یہ ان کی تعریف ہم نے بتا دی ہے ان کو لکھ لیجی اور یاد کر لیجی ایسے ہی جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں نکلتی ہیں ایک مذکر ایک موننس جنس جنس کے معنی ہے یعنی جس سے ذات کا پتا چلے کہ یہ جو چیز ہے یہ مذکر ہے یا موننس ہے لیڈیز ہے یا جنس ہے تو اس کو جنس کہا جاتا ہے تو جنس کے اعتبار سے بھی اس کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک مذکر نمبر دو موننس مذکر کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر جنس یعنی لڑکے کے معنی پائے جائیں جو جنس مرد کے لیے بولا جائے جیسے لڑکا ہے اور مرد تو لڑکا اور مرد یہ اسم کی قسم ہے لیکن یہ مذکر ہونے کے اعتبار سے اور ایسے ہی موننس وہ اسم کہلاتا ہے جو کسی عورت کا نام ہو جیسے فاطمہ تو یہ بھی نام ہے لیکن یہ موننس کا نام ہے تو ایسے ہی یہ جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں نکلتی ہیں ایک مذکر ایک موننس مذکر سے مراد ہے جو کسی جنس کا نام ہو جو کسی مذکر کا علم ہو مذکر کا نام ہو اور موننس کہتے ہیں جو کسی عورت کا نام ہو جیسے فاطمہ وغیرہ تو یہ اسم کی دو قسمیں نکلتی ہیں جنس کے اعتبار سے ایک مذکر ایک موننس ایسے ہی واحد اور جمع کے اعتبار سے بھی اسم کی دو قسمیں اور نکلتی ہیں جس کو واحد اور جمع کہا جاتا ہے اسم کی دو قسمیں اور ہیں جو گنتی کے لحاظ سے بولی جاتی ہیں تو گنتی کے لحاظ سے بھی اسم کی دو قسمیں اور ہیں نمبر ایک واحد نمبر دو جمع واحد کہا جاتا ہے کسی ایک شائع کو یعنی ایک ہی چیز کا عالم ہے تو اس کو واحد کہا جاتا ہے جیسے مرد لڑکا تو یہ صرف کسی ایک کا ہے مرد ہو یا لڑکا ہو یہ ظاہر سے بات ہے کہ یہ مذکر کا نام ہے اور گنتی کے اعتبار سے ایک کے لئے بولا جاتا ہے لڑکا ایک لڑکا مرد ایک مرد تو گنتی کے لحاظ سے یہ دو قسمیں ہیں نمبر ایک واحد نمبر دو جمع واحد کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ایک بندے کا علم ہو کسی ایک چیز کا نام ہو اور جمع کا جاتا ہے جو ایک سے زائد دو یا دو سے زیادہ کا نام ہو جیسے لڑکوں مردوں یعنی بہت ساری دواتیں بہت سارے قلم بہت ساری مسجدیں تو یہ گنتی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں نکلتی ہیں نمبر ایک واحد جو ایک کے لئے بولا جائے نمبر دو جمع جو دو یا اس سے زیادہ کے لئے بولا جائے تو گنتی کے لحاظ سے اسم کی یہ دو قسمیں نکلتی ہیں ایسے ہی بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کچھ اور قسمیں ہیں بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی تین قسمیں نکلتی ہیں نمبر ایک اسم جامد نمبر دو اسم مشتق جامد جامد کے معنی ہے ٹھہر نہ رکا ہوا ہو نہ یعنی رکنے والا مطلب یہ ہے کہ اسم جامد وہ اسم کہلائے گا کہ نہ تو خود وہ کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے آگے کوئی لفظ بن سکے بلکہ وہ اپنی ذات کے اندر تنہا اور یکتا ہو جیسے حامد جیسے قلم دوات کورسی تو یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جو اپنی ذات کے اندر ہیں نہ یہ کسی سے بنے ہیں یہ خود اپنی ذات کا علم ہے قلم یہ اپنا اس کا معنی ہے اور یہ اس کا اپنا معنی ہے اور یہ اپنے لحاظ سے خود بخود بنا ہے جب ہم قلم بولیں گے تو ہم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کیا بول رہے ہیں تو یہ نہ تو خود کسی سے بنا ہے اور نہ اس سے آگے کوئی دوسرا لفظ بن سکتا ہے تو اسم جامد وہ اسم کہلاتا ہے جو نہ خود کسی سے بنا ہو نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ بن سکے بلکہ وہ اپنی ذات کے اندر تنہا اور یکتا ہو جیسے قلم دوات کرسی میز یہ ساری چیزیں ہیں کہ نہ ان سے کچھ بن سکتا ہے اور نہ یہ کسی سے بنے ہیں اسم مصدر وہ اسم کہلاتا ہے کہ جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو لیکن اس سے بہت سارے الفاظ بن سکتے ہوں جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو لیکن اس سے بہت سارے الفاظ بن سکتے ہوں جیسے لکھنا پڑھنا کرنا جانا آنا تو یہ اگرچہ خود کسی سے نہیں بنے ہیں لیکن جب ان کے ساتھ ہم کو یہ دوسرا لفظ ملا دیں گے تو پھر اس سے بہت سارے چیزیں اور بہت سارے چیزوں کے نام اور بہت سارے اس سے اصول اور ضوابط بن جائیں گے اور کئی سارے معنی سے سمجھ میں آ جائیں گے جیسے حامد کا جانا اچھا لگا جیسے اس کا آنا ہمیں اچھا لگا اس کی لکھائی اس کی پڑھائی اچھی ہے تو یہ اگرچہ یہ خود کسی سے نہیں بنے ہیں لیکن اس سے اور بہت سارے دوسرے سینٹنس اور جملے بن سکتے ہیں تو اسم مزدر وہ ہے جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو لیکن اس سے اور دوسرے بہت سارے الفاظ بن سکتے ہوں تو یہ دوسرے قسم ہے اسم مزدر تیسرے قسم ہے اسم مشتق اسم مشتق کا مطلب یہ ہے جس کو قائدے کے مطابق مزدر سے بنایا جائے مزدر جیسے لکھنا پڑھنا ہے تو اسم مزدر سے اسم مشتق بنایا جاتا ہے اسم مزدر ہو گیا جیسے لکھنا پڑھنا تو اسی لکھنے پڑھنے سے اسم مشتق بنتا ہے جیسے لکھائی پڑھائی اس کی لکھائی اس کی پڑھائی اس کی اچھائی اس کی برائی تو اسم مشتق یہ اصل میں اسم مصدر سے ہی بنایا جاتا ہے تو اسم مشتق کہلاتا ہے کہ جس کو اصول اور ذابطے جو بھی اصول ذابطے ہیں ان ذابط اور قواعد کے مطابق اسم مصدر سے اسم مشتق کو بنایا جاتا ہے جیسے لکھائی پڑھائی اور بہت سارے دوسرے سینٹنس ہیں تو یہ اسم کے بناوٹ کے اعتبار سے تین قسمیں نکلتی ہیں نمبر ایک اسم جامید نمبر دو اسم مصدر نمبر تین اسم مشتق تو یہ اسم کے کچھ قسمیں ہیں الگ الگ لحاظ سے الگ الگ اعتبار سے یہ ان کو لکھ لیجئے چونکہ بولنے میں اور آگے ان کو سمجھنے میں اور جو الفاظ ہم سینٹنس بنائیں گے ان میں ان چیزوں کا بڑا دخل ہے لہذا ان کی تعریف لکھ لیجئے اور جو مثالیں ہم نے بیان کی ہیں ان مثالوں کو لکھ لیجئے آج کی ویڈیو کے اندر یہی بتانا تھا کہ اسم کی بھی کچھ قسمیں نکلتی ہیں انشاءاللہ آگلی جو ویڈیو ہیں اس کے اندر حرفوں کی جو قسم ہوتی ہیں چونکہ فیل کی قسمیں بیان کر دی اسم کی قسمیں بیان کر دی اب جو حرف رہ گیا ہے کیونکہ کلیمی کی تین قسمیں تھی اسم فیل حرف تو اسم کی قسمیں ہو گئی فیل کی قسمیں ہو گئی حرف رہ گیا ہے تو انشاءاللہ آگے ویڈیو کے اندر حرف کے اقسام کو بیان کر دیا جائے گا یہ اقسام بیان ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ اس کے بعد عربی کے کچھ جملے کچھ سینٹینس اور کچھ اہم اہم چیزیں انشاءاللہ نوٹ کرا دی جائیں گے انشاءاللہ وہ آپ سیکھ جائیں گے تو عربی کا ایک بڑا وافر حصہ آپ کو لگے گا کہ ہاں ہم سیکھ گئے ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر یہ ہی اس کو اچھے سے لکھ لیجئے سمجھ لیجئے اور اس کو اپنے الفاظ کے اندر بولنے کے مشقہ کیجئے آج کی ویڈیو کے اندر اتنا ہی فقط و السلام